اور جعفر شاہ کو سات ہزار ایک سو پینسٹھ اکڑ ارازی سے نوازا گیا جلال پور پیر والا کے سید غلام عباس اور سید محمد غوث کو چونتیس ہزار ایک سو چوالیس اکڑ ارازی دی گئی گلانی سید آف ملتان جس میں سید حامد شاہ اور فتح شاہ کے نام شامل ہیں انہیں گیارہ ہزار چار سو ستا سٹھ اکڑ ارازی سے نوازا گیا دولتانہ خاندان کے اللہ یار خانہ و لڈھن کو اکیس ہزار چھ سو اسی اکڑ ارازی برطانوی سرکار کی طرف سے دی گئی دیرہ غازق خان کے میاں شاہ نواز خان اور حاجی پور کو دو ہزار سات سو چھبیس اکڑ اور مزفرگڑ کے دیرہ دین پناہ خاندان کے ملک اللہ بخش، قادر بخش، احمد یار اور نور محمد کو دو ہزار چھ سو اکتالیس اکڑ ارازی سے نوازا گیا اور ستپور کے مختوم شیخ محمد حسن کو تئیس ہزار پانسو اکڑ جاگیت دی گئی آج انہی مدرجہ بالا خانوادوں کے جانشین اور ان کی اولادیں پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر براجمان ہیں اور جمہوریت کے خود ساختہ چیمپئن بھی بنے ہوئے ہیں برطانوی استعمار نے جاگیرے دینے کے ساتھ ساتھ درباروں کے گدی نشین خاندانوں کو زیلدار کے عوضوں پر بھی تائینات کیا ہندوستان پر برطانوی تسلط کے 180 سال بعد 1937 میں جب محدود جمہوری انتخابات کرائے گئے تو یونینسٹ پارٹی میں شامل یہی جاگیردار گدی نشین اور پیروں کو ہی منتخب کرایا گیا 1946 کے انتخابات میں بھی یہی خاندان برسرے اقتدار آئے جنوبی خاندان کے گلانی، کوریشی، دیرہ غازی خان کے علاوہ وستی پنجاب سے پیر نصیر الدین شاہ آف کمالیا شاہ جیونا آف جھنگ، مختوم سید علی رزا شاہ آف سندھلیا مالی، مختوم ناصر حسین شاہ، پیر مہیو دین لال بادشاہ آف مکھڑ شریف اٹک نمائی تھے اور یہی خاندان یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنے مفادات کو پاکستان کے حمایت سے جوڑ دیا کیام پاکستان کے بعد ان گدی نشین پیروں نے چاہے اس ملک میں جمہوری حکومت قائم ہوئی ہو یا مارشللہ لگایا ہو ان گدی نشین پیروں نے پاکستان کے سیاست میں مستقل طور پر اپنا وجود قائم کر لیا ایوب خان کے جمہوریت کے تصور سے لے کر زیاء الحقی مجلس شورہ میں اسلامائزیشن تک اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیش پیش رہے قومی اور صوبائی سیاست میں شامل ان باثر گدی نشین اور پیروں کے حلقہ جات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں شہرہ خاندگی تشویشناک حد تک کم ہے درباروں کے یہ مذہبی نمائندے اپنے مریدوں سے نظرانے منتیں اور مرادیں لیتے ہیں اور محکمہ اوقاف پر ان کا ہمیشہ مکمل کنٹرول رہا ہے گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں وزیر اوقاف نے رپورٹ جمع کرائی کہ محکمہ کے زیر انتظام مذہرات کی تعداد پانسو چوالیس ہے اور ان مذہرات سے سالانہ آمدن ڈیرڑ عرب سے زائد کی ہوتی ہے یعنی ناظرین اکرام یہ وہ آمدنی ہے جو ظاہر کی گئی ہے اصل آمدنی تو اس سے کہیں زیادہ ہے دو سال پہلے ایک پیر نے اپنے دو بیٹوں کی شادی کی تھی اور اس میں صرف آتش بازی پر کئی کروڑ خرچ ہیے گئے تھے شاید وہ شادی آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہو یعنی آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ ان مریدوں اور ظاہرین سے کس حد تک نظرانے کٹھے ہوتے ہوں گے اور پھر انہیں کس طرح بے دردی سے اڑایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان مزارات سے منسلک ذری جاگیروں پر بھی ملے بغت کے ساتھ یہ پیر مقامی سرکاری مشینری کے ساتھ مل کر قابض ہیں اور ان جاگیروں کا رکبہ سیکڑوں ایکرز ہے متعدد مزارات کی گدی نشینی دراصل اب جانشینی میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہی گدی نشین یا ان کے متولی سالانہ ارز تقریبات کا انقاد کرتے ہیں اور وہ بھی ایک طرح سے کمائی کا ہی ذریعہ ہیں انگریزوں کے اہد میں ہم پر مسلط کیے گئے یہ گدی نشین اور ان کی اجارہ داری اور سیاسے طاقت آج بھی قائم ہے اور چاروں صوفیہ کے سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے درباروں اور مزارات کی گدی نشینی انہی کے قبضے میں ہیں شاہ محمود قریشی کا خاندان بہاودین ذکریہ کا سجادہ نشین شروع سے نہیں تھا یہ مزار کوئی ایک سو پچاس سال سے بے آباد پڑا تھا اور پھر اس کی سجادہ نشینی شاہ محمود اول جو کہ موجودہ شاہ محمود قریشی کا لکڑ دادا تھا اس کو غداری اور انگریزوں سے وفاداری کے طور پر عطا کی گئی اور انگریزوں سے مراعات اور خطابات حاصل کرنے کے معاملے میں خبر پختون خوابی پیچھے نہیں رہا انگریز سرکار نے پشتونوں کے لیے خان بہادر کے میڈل اور باقیوں کے لیے راو بہادر کے تمغے جاری کیے یہ تمغے ان کو انگریزوں کی خدمت کے بدلے میں دیے جاتے اور ساتھ میں جاگیریں بھی اور پھر مقامی آبادی پر انگریزوں کا یہ خدمتگار طبقہ جو کہ وظیفے بھی لیتا تھا مسلط کیا جاتا رہا اور آج پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ہم پر مسلط ہیں انگریزوں سے آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں یہ تصویر آپ کی معلومات کے لیے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہیں نہ کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور کچھ پختونخوا کے سجادہ نشین صوفیہ نہیں ہیں یہ تو پہلے سے موجود مزارات کے قابضین ہیں جنہیں انگریز نے اپنے نمائندے کے طور پر نامزد کیا تاکہ عام لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کیا جا سکے آج یہ سجادہ نشین بلکل سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کا دین اسلام کی تبلیغ سے بلکل واسطہ نہیں یہ اللہ اور رسول پاک کے دین کے دشمن ہیں اور من گھڑت واقعات گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک شاعر نے بلکل صحیح کہا ہے وہ تب کے خان خوانین یہ حال کے سجادہ نشین تھی ملکہ ان کی امہ، اہل فرنگ ان کا دین ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ